شادہ بے دھڑک صاحب نے جو ماحول تخلیق کیا ہے ایسے ماحول میں مجھے صرف ایک شاعر نظر آ رہا ہے جو اس کو آگے بڑھا سکتا ہے اور وہ وہ ہے جو خود اس کارمہ کو لے کر چل رہا ہے میری مراد معروف ناظم مشاعرہ اور بہت اچھے شاعر جناب ابرار کاشف سے ہے ان کے لیے ایک شعر کہ کوئی شعر وہ اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ جب وہ مجھے بولائیں گے تو میرا خیال لکھیں گے شعر ہے کہ کوئی شعر تشت میں ہم سر سے کم قیمت نہیں رکھتے شعر بڑا اچھا ہے دھیان سے سنیے کہ کوئی شعر تشت میں ہم سر سے کم قیمت نہیں رکھتے سو اکثر ہم سے نظرانہ طلب ہوتا ہی رہتا ہے جناب ابرار کار سنیے گا دوستو منزلوں کا وہ ہی جانے رہ گزر اچھی نہیں منزلوں کا وہ ہی جانے رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں نظر اچھی نہیں منزلوں کا وہ ہی جانے منزلوں کا وہ ہی جانے منزلوں کا وہ ہی جانے رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں نظر اچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری اب تو اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی کس نے دے دی تیری آنکھوں کو کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری آنکھیں انسانی جسم کے اندر میرا سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ ہے انسانی جسم کا اس لئے میں آنکھوں کے آس پاس ہی زیادہ رہتا ہوں ایک مطلعہ ایک شعر میں بھی شروع کیا سنیے گا گردش وقت شام آنکھوں سے وہ کرتا ہے سہر آنکھوں سے شام آنکھوں سے وہ کرتا ہے سہر آنکھوں سے گردش وقت پہ رکھتا ہے نظر آنکھوں سے شام آنکھوں سے وہ کرتا ہے سہر آنکھوں سے گردش وقت پہ رکھتا ہے نظر آنکھوں سے یہ جو بارش ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے یہ جو بارش ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے اس نے دیکھا ہے ابھی ابرکتر آنکھوں سے یہ جو بارش ہے یہ جو بارش ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے یہ جو بارش ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے اس نے دیکھا ہے ابھی اس نے دیکھا ہے ابھی ابرکتر آنکھوں سے ایک مطلب یہ یاد آگیا ہے کہ ہارے ہوئے دریا کی کہانی میں مرے ہیں ہارے ہوئے دریا کی کہانی میں مرے ہیں ہم پیاس سے لڑتے ہوئے پانی میں مرے ہیں ہارے ہوئے دریا کی کہانی میں مرے ہیں ہم پیاس سے لڑتے ہوئے پانی میں مرے ہیں دیش میں بڑا انٹالرنس کا ماہور چل رہا ہے صرف اندوستان ہی نہیں آپ سب جانتے ہیں ساری دنیا انٹالرنس کا شکار ہے کہیں پہ ٹالرنس واقعی نہیں اس قررے عرض پہ ہر جگہ انٹالرنس ہے دوستو شیر پڑھتا ہوں ہم تو پیتالیس برس کا میں ہو چکا ہوں میرے جو بچے ہیں بارہ سال پندرہ سال آٹھ سال کا میرا چھوٹا بچہ ہے سنیے گا میں ان کے لیے کیا سوچتا ہوں شیر پڑھتا ہوں کہ دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں وسیم صاحب دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھوا سا نکلتے دیکھتا ہوں دیارے عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں میں اپنے دل سے دھوا سا نکلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں میں ان کو خواب میں میں ان کو خواب میں کانٹوں پر چلتے دیکھتا ہوں بڑی باتیں ہوتی ہیں دوستو آپ ٹی وی کے حوالے سے اخبارات سے آپ تک پہنچتی ہوں گے ہم کو وہاں جھیلنا پڑتا ہے ہم گزرتے ہیں اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل آپ یہاں رہتے ہیں آپ کام کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنا سب کچھ بھیج دیتے ہیں ہندوستان پاکستان اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے گندگی ایک شیر پر رہا ہوں پانچھے مہینے پہلے دلی میں ایک اپیسوڈ ہوا بڑے بڑے لوگ ہاتھوں میں دستانے لگا کر سڑکوں پر نکل آئے اور صفائی ہونے لگی اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو صرف باہر کی صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے تہہ میں پھرتے تھے روانی میں رہا کرتے تھے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے میں حاضر کر رہا ہوں دوستو اس طرح انڈیا اردو سوسائیٹی قطر کے لیے تعلیم بجا دیجئے اس کے بانی جلیل نظامی صاحب عطیق انگر صاحب شاہد بھائی اور تمام ہی دوست جیگر اس کے مہدرہ میں دکٹر اسلام صاحب تمام ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کو دوستو ان کے جوش کے لیے ان کی اردو نوازی اور عدب نوازی اور تہذیب کے ان علم برداروں کے لیے ان محافظوں کے لیے ایک مردبہ پھر تعلیم بجا دیجئے میں شیر آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے زندگی کھیل ہے دو روز کا میرے بھائی اور یہ کھیل خدائی سے نہیں چلتا ہے زندگی کھیل ہے دو روز کا میرے بھائی زندگی کھیل ہے دو روز کا میرے بھائی اور یہ کھیل خدائی سے نہیں چلتا ہے آپ اجازت دیں دو چار شعر اور سنا دوں سناتا ہوں دوستو نئی رتوں میں پرانی نہیں ملاتے ہیں نئی رتوں میں پرانی نہیں ملاتے ہیں کہانیوں میں کہانی نہیں ملاتے ہیں حوص کو دور رکھو عشقی نگاہوں سے کہ اس شراب میں پانی نہیں ملاتے ہیں حوص کو دور رکھو حوص کو دور رکھو عشقی نگاہوں سے کہ اس شراب میں پانی نہیں ملاتے ہیں کہ اس شراب میں پانی نہیں ملاتے ہیں تہہ میں پھرتے تھے روانی میں رہا کرتے تھے تہہ میں پھرتے تھے روانی میں رہا کرتے تھے مجلیاں ساتھ ہی پانی میں رہا کرتے تھے تہہ میں پھرتے تھے روانی میں رہا کرتے تھے مچھلیاں ساتھ تھیں پانی میں رہا کرتے تھے لفظ در لفظ نیا حشر بپا ہوتا تھا تابش مہدی صاحب لفظ در لفظ نیا حشر بپا ہوتا تھا کیسے کردار کہانی میں رہا کرتے تھے لفظ در لفظ نیا حشر بپا ہوتا تھا لفظ در لفظ نیا حشر بپا ہوتا تھا کیسے کردار کیسے کردار کہانی میں رہا کرتے تھے عشق آباد سے آئے ہو کہو کیسے ہو عشق آباد سے آئے ہو کہو کیسے ہو ہم وہاں اپنی جوانی میں رہا کرتے تھے عشق آباد سے آئے ہو کہو کیسے ہو ہم وہاں اپنی جوانی میں رہا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت یہ مشاعرہ دوستو بہت مبارک بات آپ نے مجھے بھی موقع دیا مجھے سماعت کا لیا بہت شکریہ آپ کا دوستو آئیے میں اب جس جی میں ایک بار میں سناؤں گا میں سناؤں گا ایک دور پورا مکمل ہو جائے رہا تو پھر دوستو ضرور ہے انشاءاللہ بڑی ذمہ داری ہیں میرے کاندھوں پہ ہوتی حالانکہ وہ مائک چھوٹا والا مائک ہے جس پر میں بیٹھا ہوں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اسی مائک کی ہوتی ہے آئیے دوستو میں گزارش گزار ہوں بہت ہی اردو دنیا جو سہارا میں تھے اب سہارا کی نوکری انہوں نے چھوڑ دی لک نقاد ہیں شاعر ہیں عدد دوست ہیں مشاعروں میں بڑا ان کا کام ہوتا ہے شاعری وہ بہت دھیمے سروں کی اور دھیمے لہجے کی شاعری کرتے ہیں جناب حسن کازمی جہاں جہاں اردو کی محفلوں کا نقاد ہوتا ہے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں جناب حسن کازمی کو محبتوں سے بلائی جاتا ہے اور پیار سے سنا جاتا ہے اور مائک پر بھی زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال ہمیشہ ہوتا ہے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی جناب حسن کازمی سے اس محفل میں چان سے پھول سے یا میری زبان سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر زینا زندگی کیا ہے محبت کی زبان سے سنیے